ہلو سٹوڈنٹس اوٹو آئیس اکیڈمی میں آپ کا سواگت ہے میرا نام ہے جوتی کوشل اور ہم کور کر رہے ہیں بائیلی جی بائیلی جی کا جو فیفتھ لیکچر ہوا تھا اس میں میں نے کافی سارے ٹاپکس آپ کے کور کیے تھے جیسے آپ کا اوریجن آف لائف ہو گیا ایولیوشن ہو گیا کچھ بیکٹیریل ڈیزیزز بھی میں نے کور کر لی تھی اب اسی فیفتھ لیکچر کے پارٹ ٹو میں ہم باقی کی جو بچی ہوئی ڈیزیزز ہیں جیسے کی فنگل ڈیزیز ہو گیا پروٹوزون ڈیزیز ہو گیا ہیلمنتک ڈیزیز ہو گیا یہ ساری چیزیں ہم اس میں کور کرتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اپنا لیکچر جس نے بھی اوٹو آئیس اکیڈمی کی آپ کو ابھی تک ڈاؤنلوڈ نہیں کیا ہے اور اگر آپ کو اس کی پیڈی ایف چاہیے اس لیکچر کی تو آپ جا کر اوٹو آئیس اکیڈمی آپ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وہاں پر انٹی کا کورس ملے گا اس میں جا کر پیڈی ایف کو ڈاؤنلوڈ کر کے آپ ریوائز کر سکتے ہیں شروع کرتے ہیں ہم اپنے وائرل ڈیزیز سے دیکھو میں نے آپ کو بیکٹیریل ڈیزیزز کے بارے میں بتایا تھا بیکٹیریل ڈیزیزز میں کچھ ایسی چیزیں بتائی تھی کہ آپ نے اس ڈیزیز کا نام یاد رکھنا ہے جیسے سفیلز ہو گیا وہ کون سا بیکٹیریہ کوز کرتا ہے وہ یاد رکھنا ہے اور وہ کس چیز کو ایفیکٹ کرتا ہے تو اب ایسے ہی آپ نے وائرل ڈیزیز میں اس ڈیزیز کا نام یاد رکھنا ہے اس کا کوزیٹیو ایجنٹ کیا ہے کوزیٹیو ایجنٹ مطلب کی وہ کون سے وائرس سے ہو رہا ہے اور وہ کس جگہ کو جا کر افیکٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ کچھ چیزیں آپ نے تھوڑی بہت یاد رکھنی ہے اگر میں کومن کولڈ کی بات کروں تو یہ جو کومن کولڈ ہے یہ ایک وائرل ڈیزیز کی وجہ سے ہوتا ہے وہ کونسا وائرس ہے آپ کا رائنو وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ جا کے ہماری ریسپیریٹری ٹریکٹ کو افیکٹ کرتا ہے اور ڈروپلٹ انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے جو بھی آپ کے ہوا میں کچھ ڈروپلٹس ہیں جس کے اندر یہ رینو وائرس پریزنٹ ہے تو وہ ہمارے نیزل چیمبر کے تھوڑ اندر انٹر کر جاتا ہے اور اس میں ہوگا کیا افکورس نیزل ڈسچارج ہو گیا کف ہوگا دین اس کیونکہ ریسپیریٹری ٹریکٹ کو افیکٹ کرے گا تو افکورس کف ہوگا سور تھروٹ ہو جائے گا تو یہ سب کچھ چیزیں ہوں گی نیکسٹ ہے آپ کا ممس ممس جو ہے وہ ممس وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے جس کو ہم پیرامکسو وائرس بھی کہہ دیتی ہیں ٹھیک ہے جو ممس ہے ہماری میں نے آپ کو ڈائجیسٹیف سسٹم میں سلائیوری گلانڈز کے بارے میں بتایا تھا ہماری تین سلائیوری گلانڈز ہوتی ہیں تھری پیرز آف سلائیوری گلانڈز ہوتی ہیں پیروٹیڈ ہو گیا سب مینڈیبولر یا میکزیلا ہو گیا سب لنگول ہو گیا یہ تینوں کروائی تھی میں نے اس میں سے جو آپ کی پیروٹیڈ گلانڈز ہے اگر اس کے اندر یہ وائرس اینٹر کر جائے تو اس ٹائم پہ ایک ڈیزیز ہو جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ممس آپ کے بہت زیادہ سویلنگ ہو جاتی ہے جو بھی آپ کی پیروٹیڈ گلانڈ ہوتی ہے ایر لوگ کے نیچے پریزنٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ بہت زیادہ سویلنگ ہو جاتی ہے جو میزلز ہے وہ بھی ایک پیرامکسو وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ الگ الگ ایک کٹیگری آف وائرس ہے جس کے اندر جو روبیلا وائرس ہے وہ میزلز کو کوز کرتا ہے میزلز کے اندر یہ ہماری سکن اور ریسپیریٹری ٹریکٹ کو جا کے انفیکٹ کرتا ہے سکن کے اوپر ریڈ کلر کے ریشز ہو جاتے ہیں اور یہ ہماری ریسپیریٹری ٹریکٹ میں بھی انٹر کر جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو کف ہوگا آپ کا خود کا باڈی کا ایمیون سسٹم اس کے اگینسٹ کام کرے گا تو فیور ہوگا رنی نوز ہوگا دیکھو یہ آپ کو جو سمٹمز دکھ رہے ہیں نا جیسے فور اگزامپل رننگ نوز ہوگیا دینیز فیور ہوگیا کف ہوگیا یہ ساری ہماری باڈی کے مکینیزم ہے کسی وائرس یا بیکٹیریا کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوئے گا کہ کفنگ وغیرہ کے دوران بہت زیادہ میوکس ریلیز ہوتا ہے تو وہ ہماری باڈی کا مکینیزم ہے کہ وہ کچھ گوبلٹ سیلز جو ہوتی ہیں وہ میوکس ریلیز کرتی ہیں اور جو وائرس یا بیکٹیریا ہے میوکس کے اندر کیاپچر ہو جاتا ہے اور ہم اس کو ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہماری باڈی کے کچھ مکینیزم ہیں دینیز وائرل ہیپیٹائٹس کی بات کروں جو ہیپیٹائٹس بی ہے وہ ہیپیٹائٹس بی وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے جہاں پہ بھی آپ کو ورڈ مل جائے ہیپیٹائٹس that means it is related to liver ایٹس کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ it is inflammation of something تو ہیپیٹائٹس میں آپ کے لیور کے اندر کیونکہ یہ وائرس enter کر گیا ہے تو وہاں پہ inflammation ہوگی اور بھی اس کے جو بھی functions ہوں گے وہ affect ہوں گے for example اس میں jaundice ہو جائے گا اب آپ کو پتا ہے کہ جو لیور ہے وہ bile produce کرتا ہے bile کے کچھ yellow color کے pigments ہوتے ہیں اگر وہ yellow color کے pigments آپ کی for example blood میں زیادہ amount میں آنے لگ جائے ٹھیک ہے تو اس time پہ آپ کی ہر ایک چیز yellow yellow دکھنے لگ جاتی ہے آپ کی eyes میں جو white والا portion ہوتا ہے وہ yellow جاتا ہے آپ کی skin تھوڑی yellow color میں turn ہو جاتی ہے تو ایسی چیزیں دکھنے لگ جاتی ہے that means اس نے کس کو affect کیا liver کو اب آپ نے جو ہیپیٹائٹس وائرس کے بارے میں یاد رکھنا ہے جو paper میں پوچھا جاتا ہے جو ہیپیٹائٹس وائرس ہے اس کی پانچ forms ہے ہیپیٹائٹس A, B, C, D, E اس میں سے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو A اور E ہے وہ fecal oral roots سے ہوتی ہے that means اگر آپ نے کوئی contaminated کھانا کھایا جس کے اندر ہیپیٹائٹس A وائرس تھا یا پھر ہیپیٹائٹس E وائرس تھا تو اس time پہ that means یہ ایک ingestion کی disease ہے you can say ایک contaminated کھانے یا پانی وغیرہ سے فیلی ہے لیکن دوسری طرف اگر میں B, C اور D کی بات کروں تو یہ sexual contact کے دوارہ فیلتی ہے یہ ایسی disease ہے that means اس کے لیے fluid contact میں آنا بہت ضروری ہے جو بھی infected person ہے اگر اس کے اندر B, C, D وائرس ہے دوسرے person کے لیے healthy person میں وہ صرف fluid contact کی وجہ سے ہی فیلتا ہے تو sexual contact اس کا بہت بڑا reason ہے ایک طرح سے اور جو آپ کی ہپیٹائٹس D وائرس ہے وہ صرف انہی پرسن کو ہوتا ہے جن کو ہپیٹائٹس B وائرس ہو چکا ہے that means ہپیٹائٹس D وائرس جو ہے وہ ہپیٹائٹس B کے بات ہوتا ہے یہ کچھ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے کیا کیا چیزیں ہپیٹائٹس کی پانچ ویرینٹس ہوتے ہیں جس میں سے A اور E جو ہے وہ ingestion that means contaminated food وغیرہ کی وجہ سے فیلتا ہے اور جو B, C, D ہے وہ sexual contact کی وجہ سے فیلتا ہے اور اس میں سے جو D ہے وہ بھی تب ہوگا جب آپ کو B وائرس already ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ کچھ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے next جو viral disease ہیں that جیسے کی ہو گیا chicken pox chicken pox کا جو مطلب وائرس ہے جس سے یہ فیلتا ہے that is varicella zoster وائرس ٹھیک ہے یہ ایک DNA وائرس ہے آپ نے یہ DNA RNA وائرس یاد نہیں رکھنے ہیں جیسے ہمارے اندر جو genetic material ہے وہ DNA ہے ایسے ہی الگ الگ organisms کے اندر جو genetic material ہوتا ہے genetic material مطلب جو ایک generation سے دوسری generation میں pass on ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم genetic material کہتے ہیں تو ایسے ہی الگ الگ organism کے اندر الگ الگ genetic material ہوتا ہے کئی جو وائرسز ہوتے ہیں وہ ان کے اندر genetic material RNA ہوتا ہے کئیوں کے اندر DNA ہوتا ہے جیسے ہمارے اندر ہر ایک سیل کے اندر DNA ہے جو next generation میں pass on ہوتا ہے تو یہ چیزیں آپ نے یاد نہیں رکھنی ہے آپ نے بس ان کا نام یاد رکھنا ہے جیسے chicken pox جو ہے وہ ویریسولہ زاستر وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ بھی ہماری respiratory tract اور skin اور نروس system کو affect کرتا ہے respiratory tract کو کرے گا تو of course cough وغیرہ ہوگی then is skin کو کرے گا تو skin rashes ہو جائیں گے itchy skin ہو جائے گی nervous system کو کرے گا تو اس کی وجہ سے ہمارے brain پر effect پڑے گا then is poliomyelitis کی بات کروں تو یہ poliowirus کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے اندر یہ جو وائرس ہے الگ-لگ جگہ move کر جاتا ہے جیسے intestine میں چلا گیا میں نے آپ کو سمجھائی تھی جو ہمارا vertebral column ہے جو vertebral column ہے اس کے اندر سے ایک cord گزر رہی ہے جو central nervous system کا part ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا تو جب یہ virus spinal cord میں چلا جاتا ہے تو وہاں سے ہی ہمارے زیادہ تر mechanisms control ہوتے ہیں ایک ترہ سے وہ ایک ترہ سے ہمارا cpu ہے یہ لگا لو تو جب بھی یہ virus spinal cord میں جاتا ہے تو اس time پہ person کو paralysis ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو virus ہے یہ فیلتا کیسے ہے fecal oral root سے ہی فیلتا ہے that means اگر آپ نے کوئی بھی ایسی چیز کھائی ہے جس کے اندر polio virus present تھا ایسی contaminated کھانا وغیرہ کھایا ہے تو اس سے یہ فیلتا ہے dengue fever کی بات کروں تو وہ ایک virus سے ہوتا ہے جس کا نام ہے dengue virus آپ کے کوئی cut وغیرہ لگتا ہے tissue injury ہوتی ہے تو اس time پہ آپ کے platelets ہی کام آتے ہیں ان کو جا کے یہ بہت زیادہ decrease کر دیتا ہے اور کیا کرتا یہ جتنے بھی joints ہیں ان کے اندر reside کرنے لگ جاتا joint pain ہونے لگ جاتا ہے ایک most common چیز جو آپ نے مطلب کیا ہوتا ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئی چیز transfer کر دے ٹھیک ہے ایک طرح سی messenger vector کو messenger بھی کہہ سکتے ہیں تو جو ڈینگو وائرس ہے وہ ایڈز ایجپٹی کے اندر یہ ایک مسکیٹو ہے جس کے اندر یہ وائرس چلا جاتا ہے اور جب یہ ایڈز ایجپٹی کسی کو کاٹ گا اس time پہ یہ وائرس جو ہے اس پرسن کے اندر کر جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح اس لئے لکھے ہیں کیونکہ آپ سے ڈریک پوچھ لے جاتا ہے کہ چکن گونیا کون سے ویکٹر سے پہلتا ہے جو ایڈز ایجپٹی ہے اس کے اندر یہ وائرس موو کر جاتا ہے اور مسکیٹو کسی کے اوپر بیٹھتا ہے تو وہاں پر بائٹ کرتا ہے تو جو وائرس دیکھو جو آپ کا common cold ہے اور آپ کا influenza ہے وہ same symptoms دکھاتا ہے coughing ہو گیا sneezing ہو گیا respirator tract میں جا کے یہ انفیکٹ کرے گا ایک طرح سے ہے تو بہت زیادہ موکس وغیرہ ریلیز ہوگا ریبیز ریبیز جو ہے ایک ایسی ڈیزیز ہے جو ریبیز انفلمیشن ہو جاتی ہے اور ریبیز کے اندر اور آلٹیمیٹلی اس پرسن کو ہائیڈرو فو بیا بھی ہو جاتا یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کرنٹ افیرز والی کلاس میں سمجھایا تھا ٹھیک ہے تو اس کو پانی سے بہت زیادہ ڈرڈ لگنے رکھتا ہے یہ ایک طرح سے لیور ہے جس کے اندر کچھ ییلو ہے that means اس کے اندر جان ڈیس بھی ہوگا جو میں نے آپ کو بائیل پیگمنٹ والا بھی بتایا کہ اگر اچھی طرح یا پر میں نے کچھ overview دیا ہے viral infections کا جیسے الگ جگہ کو جو وائرس ہے وہ کیسے افیکٹ کرتا ہے جیسے جو common cold ہے یہاں پر common cold کیسے ہوگا رائنو وائرس کی وجہ سے ہوگیا انفلوینزا وائرس میں نے آپ کو بتایا کچھ بس آپ نے main میں یاد رکھ ہے جیسے sexually transmitted disease میں آپ HIV ہوگیا then is human papilloma virus بھی ایک sexually transmitted disease ہے جو کی ایک viral disease ہے ایسے ہی آپ کا مائلٹیز کی بات کروں تو وہاں پر کون افیکٹ کر رہا پولیو وائرس hepatitis میں نے آپ کو بتایا liver سے related ہے تو اس میں a b c d e viruses ہوں گے then is skin infections کے اندر میں نے آپ کو میزلز بتایا small پاکس ہو گیا یہ ساری چیزیں آپ کی skin کو افیکٹ کرے گی اور آپ کی skin جو ہے اس کے اوپر ریش ہو جائیں گے تو یہ آپ نے کچھ main main چیزیں viral disease کے بارے میں یاد رکھ نہیں ہے کون سی viral disease ہے اور اس کا کون سا positive agent ہے پلس اس کا vector کون سا ہے جس وائرل disease transmit ہو رہی ہے سب سب main آپ کا جو ریسنٹ لی چل رہا ہے that is Corona virus کرونا virus کی بات کرو تو سب سے پہلے اس کا نام ہے اس وجہ سے پڑھا ہے کیونکہ یہ جو virus دکھتا ہے مائکرو کوپ کی انڈر جب اس وائرس کو دیکھا گیا تو یہ ایک emperor crown کی جیسے دکھتا ہے تو اس لیے اس کا نام رکھ دیا Corona virus اب جو Corona virus ہے اس میں بہت الگ variants ہوتے ہیں Corona virus کوئی ایک virus نہیں ہے یہ ایک group of virus ہے جس کے اندر بہت سارے viruses ہوتے ہیں الگ variants ہوتے ہیں اس کے اگر میں symptoms کی بات کروں تو اس میں زیادہ تر ریسپیری symptoms ہو گیا جیسے آپ کو cuffing ہو then بریدنگ میں problem آئے گی آپ کی short breath ہو جائے گی then is fever ہو جائے گا یہ سب چیزیں کچھ اس virus کے case میں جب باڈی کے اندر enter کرتا ہے تو اس time پہ یہ symptoms show ہوتے ہیں باقی یہ virus ہے کسی person کو ہو سکتا ہے اس کے main اپنے یاد رکھنا ہے اگر میں outbreak کی بات کروں تو جو coronavirus کے الگ variants ہیں اس میں سے ایک disease ہوئی جس کو ہم کہتے ہیں SARS SARS کیا ہے آپ severe acute respiratory syndrome دیکھو آپ کو جہاں پہ بھی word مل جائے syndrome syndrome کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ collection of disease ہوتی ہے اگر جیسے میں آپ کو disease سمجھا رہی ہوں that means وہ کسی particular جگہ کی disease ہے جیسے liver میں وہ disease ہوئی liver کو affect کر رہی ہے syndrome کا مطلب ہوتا ہے collection of diseases that means اس میں بہت ساری الگ الگ جگہ کی diseases ہو جائیں گی آپ کو تو جو سویر acute respiratory syndrome ہے یہ coronavirus کی وجہ سے آیا تھا اور یہ کب outbreak ہوا تھا 2002 اور 3 کے around originate کہا سے کیا اس وائرس نے چائنا سے then is second جو variant آیا that is mers mers کیا ہے آپ ka middle east respiratory syndrome again it is a syndrome that means it is a collection of diseases اور یہ کہا پر outbreak کیا تھا middle east میں آپ کو middle east والا portion بتائی ہوگا سعودی arab والا جو region ہے یہاں اومان آبودابی ہو گیا یہ ساری جو countries ہیں تو وہاں پر یہ emerge کیا تھا arabian peninsula بھی کہہ دیتے ہیں then is 2020 میں ایک اور virus آیا جس کیونکہ 19 میں ایک طرح سے شروع ہوا تھا یہ جو virus ہے یہ کہاں سے شروع ہوا تھا city of Wuhan China سے شروع ہوا تھا اور اس کی جو first death report کری گئی تھی جنوری 11 2020 کے اندر آپ نے اس میں صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ SARS کیا ہوتا اور ultimately ہماری body کو یہ بولتا ہے کہ کچھ اس کے against cells بناؤ تاکہ جب بھی originally یہ virus enter کر جائے تو اس virus کو kill کر سکے ہماری body تو اس vaccine کے اندر الگ type کی vaccine بنائی گئی ہیں کیونکہ یہ news میں چل رہا ہے تو آپ کو ان چیزوں کے بارے پتا ہونا کو بھی vaccine دینی ہے تو اس type of vaccine کو ہم کہتے ہیں killed or attenuated virus that means attenuated کا مطلب ہوتا ہے کہ اس virus کو weak کر دیا ہے then is protein vaccine protein vaccine then is co vaccine ایک in activated virus ہے in activated virus مطلب جو میں نے آپ پر پہلی form بتائی تھی killed and attenuated virus کے بارے میں کہ اس کو ہی وائرس کو ہم نے weak کر کے کسی کی body کے اندر introduce کر دیا وہ original virus ہی introduce ہوتا ہے تو وہ بھارت biotech international limited ہیدراباد نے کس کے ساتھ مل کر ہمارے icmr کے ساتھ مل کر then is next جو ہے that is zykov d یہ ایک dna vaccine ہے that means dna کو ایک liposome کے اندر introduce کیا گیا ہے یہ کس نے بنائی ہے department of biotech نے مل کے cadilla health care limited احمدabad ٹھیک ہے ان دون نے مل کر بنائی ہے sputnik 5 کی بات کر تو یہ ایک viral vector vaccine ہے viral vector vaccine مطلب اس کا gene ہے وہ vector کے اندر introduce ہوگا اور ultimately وہ جو vector ہوگا یہ humans کے اندر introduce ہوگا تو doctors ready lab نے بنایا ہیدر آباد والے نے کس کے ساتھ مل کر gamelya national center رشیا کے ساتھ مل کر then is nova wax جو ہے vaccine وہ serum institute of india پونے نے بنایا ہے اور جو nova wax ہے وہ protein sub unit vaccine ہے that means اس کے اندر directly protein کو introduce کیا گیا ہے تو یہ کچھ چیزے آپ نیوز کے ریگارڈنگ یاد رکھنی ہے کیونکہ یہ نیوز میں ہے تو آپ سے کوشن پوچھ لیا جائے گا نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں نپا وائرس کے بارے میں جو نپا وائرس ہے اس سے نپا وائرس ایک طرح سے disease بھی ہے اور اس وائرس کا نام بھی نپا وائرس ہے تو یہ ایک zoonotic disease ہے یہ animals سے بیٹس ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی جب فروٹ کھاتے ہیں اور ultimately اگر اس فروٹ کے اندر وہ وائرس آ جائے اور وہ فروٹ کسی نہ کسی animal نے کھایا ہے اور اس animal کا جو پوک ہے وہ humans نے کھا لیا تو وہاں سے یہ جو وائرس ہے یہ transmit ہو ہوئی تو اس میں وہ مر جائیں گے then is اس کے اندر کیا ہوگا inflammation of brain ہوگی that means encephalitis ہو جائے گا انڈیا کے اندر الگ جگہ پہ اس کا outbreak ہوا ہے جیسے ابھی Kerala میں اس کا ریسنٹ لی outbreak 1819 کے آس پاس دین is West Bengal میں بھی اس کا outbreak ہو چکا ہے تو یہ کچھ چیزیں آپ نے Nipa virus کے بارے میں یاد رکھ نہیں ہے اب ہم بات کرتے ہیں protozoan disease دیکھو جو protozoa ہوتا ہے جو protozoa جو میں نے آپ 5 kingdom classification بتایا تھا اس kingdom classification کے اندر میں نے monera بتایا تھا protista بتا یا ایسے cells ہیں unicellular cells ہیں ایک طرح سے unicellular ہیں اور eukaryotic ہیں تو جو protozoans ہوتے ہیں وہ بھی unicellular eukaryotic ہوتے ہیں تو اگر یہ کسی نہ کسی جگہ سے transmit ہو جائے تو جہاں پہ اگر humans میں آ جائے تو وہ protozoan disease cause کریں گے تو ان میں سے most common disease آپ ملیریا جو ملیریا ہے وہ کون سے pathogen کی وجہ سے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے plasmodium کی وجہ سے plasmodium اس کی ایک genus ہے جب میں نے آپ کو نیمنگ بتائی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کسی بھی organism کے نام میں اس کی genus ہوتی ہے اور species ہوتی ہے plasmodium اس کی genus ہے اس کی الگ الگ species ہوگی جیسے وائی ویکس ہو گیا فیلسی پیرم ہو گیا تو یہ جب مائیکروگ کسی مسکیٹو کے اندر کون مسکیٹو ہے انوفلیز مسکیٹو تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ملیریا ہے وہ کون مسکیٹو سے فیلتا ہے انوفلیز مسکیٹو سے یہ جو وائیرس ہے جب اس مسکیٹو کے اندر کر جاتا ہے تو اس کے اندر جو میل اور فیمیل ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ فرٹیلائز کرتا ہے فرٹیلائز کرنے کے بعد اس کی الگ الگ سٹیجز کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور ultimately جو سپوروزوائٹ بنتے ہیں وہ اس مسکیٹو کے سلائیوری گلینڈ میں آ جاتے ہیں اور ultimately جب یہ مسکیٹو بائٹ کرتا ہے تو اپنی سلائیوری گلینڈ کا سلائیوہ ہوتا ہے وہ ہیومنز کے اندر ٹرانس کر دیتا ہے تو وہ سپوروزوائٹ جو ہیں وہ لیور میں جاتے ہیں وہاں پہ ان سپوروزوائٹ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں ultimately میروزوائٹ بنتے ہیں پھر یہ جو میروزوائٹ ہیں ربیسی کے اندر کرتے ہیں اور اس کے اندر ان کی الگ الگ سٹیجز بنتی ہیں اور ہماری جو ربیسی ہیں وہ رپچر ہو کے ان سیلز کو ریلیز کر دیتی ہیں اور یہاں پر جو سیلز بنتے ہیں اگین میل اور فیمیل ایک ترہ سے ڈیولپ ہو چکے ہیں سپوروزوائٹ سے تو آپ دیکھ سکتے ہو سپوروزوائٹ سے میل اور فیمیل ڈیولپ ہو گئے ہیں اور دوبارہ سے جب یہ انوفلیز مسکیٹو کسی انفیکٹی پرسن کے اوپر بیٹھتا ہے تو اس میں جو میل اور فیمیل گیمیٹو سائیٹ ہیں وہ اس کے اندر کر جاتے ہیں جب بھی یہ بلڈ میل لیتا ہے نا تو اس کے اندر انٹر کر جاتے ہیں اور اس انسیکٹ کے اندر دوبارہ سے ان گیمیٹ کی فرٹی لائزیشن ہوتی ہے اور یہ سائیکل ایسے چلتا رہتا ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ملیریا ہے اس میں کون سا مسکیٹو ان والد ہے اور وہ کون سے پیتھوجن کی وجہ سے ہوتا ہے پیتھوجن کا مطلب یہاں پر یہی ہے کہ کون اس کو کر رہا ہے ڈیزیز کو اوکے نیکسٹ ہے کالازار کالازار کو ہم دم دم فیور بھی کہتے ہیں یہ ایک پروٹوزون کی وجہ سے ہوتا ہے جس کا نام ہے لشمنیا اور ultimately جو لشمنیا ہے وہ ہیومن میں کیسے آئے گی اس سینڈ فلائی کی وجہ سے بیچیز کے اوپر جیسے جو سینڈ فلائی ہوتے ہیں وہ ہیومن کرلوگے تو یہ ایک طرح سے کمپلی مینٹری ہو جائے گا اس کے اندر ہوتا کیا ہے ڈائیریا ہوتا ہے یہ آپ کی انٹسٹائن کو جا کر ایفیکٹ کرتا ہے ایمی بائیس بھی آپ کے انٹسٹائن کو جا کر ایفیکٹ کرتا ہے اور اس کے اندر ڈائیریا ہو جاتا ہے آپ مینز آپ کی بوڈی کے اندر جو water loss ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے تو یہ کچھ protozoan diseases آپ نے یاد رکھ نہیں ہے جو فنگس ہے وہ ایک طرح سے الگ سے kingdom ہے اس کے اندر فنجائے کے اندر الگ الگ organisms ہے اس میں سے کئی ایسی فنگس بھی ہوتی ہیں جو edible ہوتی ہیں جیسے آپ نے مشروی کی بات کری ہوگی ہے نا مشروی دیکھ ہوئے گ جو مشروی ہے وہ ایک fungus ہے لیکن وہ edible fungus ہے that means یہ کوئی disease نہیں cause کرتی اس کو ہم کھا سکتے ہیں یہ ایسی fungus ہے then is کئی ایسے microbes ہوتے ہیں کئی ایسے fungi fungi kingdom کے اندر ایسے microbes ہیں ایسے pathogens ہیں جو disease cause کرتے ہیں fungus کے لیے آپ نے بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ fungus کو grow کرنے کے لیے moisture والی condition چاہیے ہوتی ہے 25 سے 28 تک temperature تو جہاں پر بھی تھوڑا سا اتنا temperature ہوگا اور جہاں پر ثوڑا moisture زیادہ ہوگا تو وہاں پر آپ کی fungus grow کر جائے گی تو اس میں الگ لگ fungus ہے جیسے ring worm ہو گیا وہ کس کی وجہ سے ہوتی dura matter pia matter اور arachnoid ہو گیا الگ layers ہوتی ہے نا brain کے آس پاس تو ان meninges کے اندر اگر یہ fungus enter کر جائے تو اس time پہ آپ کی brain میں inflammation ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو کون سی fungus ہوگی cryptocococcus meo formans ٹھیک ہے then is aspergillosis جو ہے وہ یہ جو ڈیزیز ہے وہ کس کی وجہ سے ہوئی aspergillus fumigates کی وجہ سے یہ lungs کے اندر یہ ایسی fungus ہے جو lungs کے اندر enter کر جاتی ہے کوئی بھی fungal disease آپ کی body بہت زیادہ حانی کارک ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ایک طرح سے بہت زیادہ فیلتی ہے اگر آپ کی skin کے اوپر ہو جائے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت جلدی فیل جائے گی تو آپ نے اس کو prevent کرنے کے لیے ایک طرح سے hygienic maintain کرنا ہے اب جو ایک اور fungal disease news that is mucorm 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 person کو affect کرتی ہے جو پہلے سے ہی diseased ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک طرح سے humans کی immunity کا فائدہ لیتی ہے اس time پہ جب ایک person کو disease ہے تو اس time پہ human کی جو immunity ہے وہ week ہوگی تو اس time پہ یہ fungus سے جا کے اس human میں enter کر جاتی ہے اس کو ہم black fungus بھی کہتے ہیں یہ news میں تھی آپ نے یاد رکھنا ہے کس کی وجہ سے ہوتی ہے مucorm ہوتی ہے اس میں الگ لگ disease ہے جیسے ki as caries as caries جو ہے اس کو ہم round worm بھی کہتے ہیں اور وہ اس round worm کا نام ہی as caries ہے تو as caries جو ہے وہ کیا کرتا ہے as caries اس کے اندر ہوگا کیا دیکھو یہ ایک human ہے اس human کے اندر جب اس کی intestine میں کیا round worm تو وہ پر یہ کیا کرتے ہیں male اور female ایک دوسرے کے ساتھ fertilize کرتے ہیں اور یہاں پر جو بھی cells بنتی ہیں تو وہ excretion کے through یا فیسز کے through remove ہو جاتی ہے اور جب یہ environment میں آ جاتی ہے یہ fertilized egg ہے جو environment میں آ جائیں اور environment میں کھا لیا ہے تو یہ اس کے دوبارہ سے intestine میں move کر جائے گی اور intestine میں یہ جو cell ہے دوبارہ سے پورا کا organism بن جائے گا male اور female دونوں بنیں گے اور دوبارہ سے یہ fertilize کریں گے پھر وہاں سے جو بھی egg release ہوگا تو اس کو ہم کہتے ہیں as carriaces تو ایک طرح سے یہ intestine کو effect کر ہے that means یہاں پر diarrhea ہوگا weakness آ جائے گی اس person کو anemia ہوگا یہاں پر iron کا بہت زیادہ loss ہوگا یہ کچھ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے باقی hyalmenthic disease میں نے آپ بتائی دیا اس کے اندر جو parasitic worm جو بھی کسی host کے اوپر رہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم parasites کہتے ہیں living کے اوپر جو رہتے ہیں اور وہی سے اپنا کھانا لیتے ہیں تو جب یہ worms human intestine کے اندر رہنے لگ جاتے ہیں تو یہ helminthic disease cause کرتے ہیں next جو disease that is phyloriases phyloriases کو ہم elephant tises بھی کہتے helminth ہے اور یہ جو pathogen ہے یہ ایک mosquito کے اندر enter کر جاتا ہے جس کا نام ہے culex mosquito اور یہ culex mosquito جب humans کو آکے کاٹ تی ہے تو ان کے lymph میں یہ مسکیٹو یہ جو helminth ہے یہ ان کے lymph میں رہنے لگ جاتا ہے اور وہاں پر ان کے lymph ہے وہ بہت زیادہ بھی کہتے ہیں یا پھر ہم elephant is بھی کہہ دیتے ہیں تو کس کی وجہ سے ہوتی ہے یہ پہ helminth ہے وچ ریلی بین کروف ٹی اور ویکٹر کون ہے culex mosquito تو یہ سارے آپ نیوی میل سے اس کی جو آگے کی eggs ہیں fertilized egg وہ آگے سے آگے development ہوتی رہے گی اور دوبارہ سے جب یہ culex mosquito اس پرسن کے اوپر بیٹھے گا تو اس میں male اور female جو gametocytes ہیں وہ اس پرسن کے اندر ڈال دے گا then is again وہاں پر male اور female part کی fertilization ہو جائے گی تو یہ cycle ایسے چلتا رہتا ہے آپ نے یاد رکھنا ہے phylary acids بھی کہتے ہیں وہ uteraria bencroft کی وجہ سے ہوتی ہے اور کون سا mosquito اس larval stage ہے تو اس process کو ہم کہتے ہیں پورا اس disease کو ہم tini acids کہتے ہیں then is ہو سکتا ہے کہ یہ larval stage ہے یہ دوبارہ سے اس human کے اندر enter کر جائے اور اس human کے то ہو سکتا ہے کہ جو larval stage ہے اس human body کے اندر دوبارہ سے enter کر جائے اور اور اس میں اگر ایک طرح سے human to animal transmit ہو رہی تو اس کو teeny acids کہہ دیتے ہیں human کے اندر ہی الگ organs میں چلے جائے تو اس کو ہم cystic sarcosis کہتے ہیں تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اس کو اس pathogen کو کئی بار ہم poke tape worm بھی کہہ دیتے ہیں کیونکہ ایک طرح سے یہ پگ کے پوک کی وجہ سے ہی آگے سے آگے transmit ہو رہی ہے دین یہاں تک آپ کی جتنی بھی diseases ہیں وہ cover ہو گئی ہیں اب ہماری کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے exam point of view کے لئے بہت بھی یہ کچھ vaccine ہیں بعد میں انہوں نے بولا تھا کہ 2020 تک ہم in seven disease کے لئے vaccination provide کریں گے اور زیادہ سے زیادہ بچوں کو ہم یہاں پر cover کریں گے دن is دوبارہ سے اس mission کے اندر الگ الگ vaccines اور add کر دی گئی تھی جیسے Japanese ان sephalitis vaccine ہے hemophilus influenza کی vaccine جو common cold کرتا ہے پولیو vaccine rotavirus vaccine measles jubella vaccine ان کو بھی add کر دیا گیا تھا تو ایک طرح سے یہ vaccination campaign جو government of india نے شروع کری تھی اب ہم بات کرتے ہیں کی antimicrobial resistance کیا ہوتا ہے دیکھو سب سے اس کے لیے آپ کو پتا ہونا antibiotics کا مطلب یہ ہوتا ہے anti anti means against bio means living that means یہ کوئی ایسی چیز ہے جو living کے against ہے دیکھو ہوتا کیا ہے مان لو یہ کوئی microbe ہے ٹھیک ہے اس نے کوئی ایسا chemical substance produce کیا جس کی وجہ سے اس کے آج پاس کوئی دوسرا microbe نہیں grow کر پا رہا ہے تو اس chemical substance کو ہم antibiotics کہتے ہیں that means antibiotic ایک ایسا chemical ہے جو دوسرے living microbe کو اپنے آسپاس grow کرنے نہیں دے رہا ہے ٹھیک ہے تو ان کو antibiotic کہتے ہیں تو جیسے اب آپ کو کوئی disease ہوتی ہے اس کے اندر کوئی microbe enter کر جاتا ہے اب organism روی اس antibiotic کے resistance بن چکا ہے تو جو یہ MR ہے یہ 3 4 چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے جیسے کی اگر آپ نے بہت زیادہ antibiotics loggے تو اس antibiotic کا اس microbe کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں antimicrobial resistance تو اس چیز کو avoid کرنے کے لیے ایک campaign چلائی گئی تھی جس کا نام ہے red line campaign یہ 2016 میں انڈیا نے launch کری تھی اس میں جو بھی آپ کو antibiotics دکھ رہی کی کیا اس antibiotic کو لے سکتے ہیں تب ہی لینی ہے کیونکہ اگر آپ نے یہ antibiotics ایک بار لے لی تو یہ antibiotic آپ کی body کے اندر جا کر اس microbe کے لیے resistance create کر دے گا اور اب اگلی بار جب آپ اس antibiotic کو لگے تو کوئی اثر نہیں ہوئے گا آپ کی body کے اوپر تو یہ ایک campaign چلی تھی آپ نے اس چیز کے بارے میں یاد رکھ نا ہے یہ پر یہ چیز بتائی گئی ہے کی antimicrobial resistance کیسے spread ہوتا ہے جیسے بہت ساری دوائیاں ہیں تو نہیں کر پائے گی i hope آپ کو antibiotics کے بارے میں سمجھ میں آیا ہوگا تو یہاں تک آپ کی ساری diseases جو ہیں وہ cover ہو گئی ہیں اب ان disease کو آپ کیسے prevent کر سکتے ہو آپ اچھا کھانا کھاؤ healthy food کھاؤ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز لگی ہے تو وہاں سے جو klostridium tetanai وہ enter کر سکتا ہے تو اس کے against الگ vaccines available ہے ایسے ہی الگ diseases کے لیے جو الگ vaccines available ہیں تو ان vaccination وغیرہ آپ کو کروانی چاہیے then آپ کو animal bites کو avoid کرنا چاہیے ٹھیک ہے animal bites سے بھی جو وائرس ہو گیا بیکٹیریا ہوگا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ transmit کرتا رہتا ہے جب بھی بہار جاؤ تو بہار سے گھر آکر ایک بار اپنے ہاتھ وغیرہ اچھے سے صاف کرو کیونکہ آپ الگ جگہ ہاتھ لگاتے ہو جیسے فون ہو گیا فون کے اوپر تو بہت زیادہ مایکروب پریزن ہوتے ہیں تو اگر اسی ہاتھ وں ہوت آپ کو یہاں تک ہر ایک سبجیکٹ اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا فیزیکس کیمیسٹری بائیلجی اگر آپ کو ان سبجیکٹ کے لیے کوئی بھی ڈاؤ ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہو آپ کی جو بھی کوئی ہوگی وہ سول کری جائے گی یا پھر آپ کے پاس اوٹو آئیس اکیڈمی کے نمبر بھی آپ کو فلیش ہو رہی ہوں گے تو وہ سے آپ کونٹ کر سکتے ہو اگر کوئی بھی آپ کو ڈیفکلٹی آ رہی ہے پریپریشن کے لیے تو آپ اوٹو آئیس اکیڈمی کو ریج کر سکتے ہوں تو ہمارا جو فیزیکس کیمسٹری اور بائیلجی ہے یہاں پر ختم ہوتا ہے آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور یہاں تک آپ کے میکسیمم نمبر آف کوشن جو ہیں وہ آپ کر پا رہے ہوگے تو آپ نے کر نا کیا ہے اپنی اگزام کی پریپریشن کے لیے جتنے بھی اپنے لیکچز دیکھیں ہیں ان کی جو بھی پی دی ایف ہے اس کو ٹائم ٹو ٹائم ریوائز کرتے رہو تب ہی آپ کے mind میں سسٹین رہے گا ادر وائز یہ اوپر سے نکل جائے گا ٹھیک ہے تو ان ساری چیزوں کو ریوائز کرتے رہو اور اپنے اگزام کے لیے اچھے سے پریپیر کرو اگزام کلیر کرو گوڑ لگ فر یو اور اگزام سو مچ ہیو گوڑ دی